آج کی لائف ٹائل میں کچھ چیزیں اس طرح لائف کا حصہ بن گئی ہیں کہ مانو ان کے بنا آدھے کام ہی رکھ جائیں ایسی ہی ایک چیز ہے ہیڈ فون ہیڈ فون، ایئر فون یا ایئر بٹ خریدنے کے لئے لوگ ہجارہ روپے خرچ کرتے ہیں سب ہی جانتے ہیں کہ ان کا جارہ استعمال کانوں کے نقصان بھرا ہو سکتا ہے لیکن اب نئی ریسرچ نے اس بات کو بلکل صاف کر دیا ہے کہ یوزرز کے لئے ہیڈ فون وغیرہ بڑا خطرہ ہو سکتے ہیں دراصل حال ہی میں ایک سٹڈی ہوئی ہے جس میں یہ پتہ لگا ہے کہ ان کی وجہ سے ایک عرب سے زیادہ یواؤں میں بہرہ پن آ سکتا ہے نمستے میں وہ رشاپ کانت آپ ہیں منچ پر بی زی ایم گلوبل ہیلتھ پترکہ میں پبلشڈ ایک سٹڈی کے مطابق دنیا بھر میں لگ بھر ایک عرب یواؤں کو ہیڈ فون استعمال کرنے سے یا ایسی جگہوں پر جانے سے بہرہ پن ہو سکتا ہے جہاں تیز میوزک بچتا ہو ڈبلو ایچو نے بھی اسے لے کر یواؤں کو الٹ کیا ہے ڈبلو ایچو کا نمان ہے کہ اس سمیں 430 ملین سے زیادہ لوگ سننے میں ہونے والی پریشانی سے جوج رہے ہیں یہ دنیا کی آبادی کے پانچ پرچھے سے بھی زیادہ ہے سال 2050 تک یہ سنکھیا بڑھ کر 700 ملین یعنی 70 کروڑ ہو جائے گی اسٹڈی کرنے والی انٹرنیشنل ٹیم کا کہنا ہے کہ سرکاروں کو سرکش سننے کی نیتیوں کو تدکال لاغو کرنا چاہیے اس ٹیم میں امریکہ کی ساؤت کرولائنا میڈیکل یونیورسٹی کے اسٹرنٹ بھی شامل تھے اس ریسرچ میں پچھلے دو دشکوں میں ہوئی 33 سٹڈیز کا ڈیٹا لکھا گیا جو انگریزی، سپینش، فرنچ اور رشن لینگویج میں پبلش ہوئی تھی 12 سے 34 سال کی عمر کے 19 ہجار سے زیادہ لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا اس میں سامنے آیا کی سمارٹ فون کے ساتھ ہیڈ فون کا یوز کرنے سے 24 پرتشت یواؤں کو کم سننے کی دکت تھی 48 پرتشت کو دیش شور سے دکت ہوئی ہے ان آکڑوں کے ادھار پر ریسرچرز کا انمان ہے کہ جن ٹین ایجرز اور یواؤں میں بہرے پن کی پرابلم ہے ان کی سنکھا 67 کروڑ سے لے کر 135 کروڑ تک ہو سکتی ہے اسٹیڈی کے رائٹر لارن ڈی لار نے بتایا کہ ہیڈ فون سے سننے کے نقصان کے جوکیم کو کم کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے وولیوم کم رکھی جائے اور کوئی چیز لیمٹ میں سوری جائے ہیڈ فون یوزرز کو صحیح سیٹنگز کا استعمال کرنا چاہیے کونسرٹ یا نائٹ کلگ جیسے شورگل والے کارکوں میں ایر بلک پہن کر جانا چاہیے اس سے پہلے ہوئی ایک ریسرچ میں پتا چلا تھا کہ پرسنل لسننگ ڈیوائز یعنی پی ایل ڈی کے یوزر اکثر 105 دیسیبل یعنی 105 دیسیبل سے جیدہ وولیوم کے آپشن کو چونتے ہیں جبکہ منرنجن والی جگہوں پر آواز کا ایوریز لیول 104 سے 112 دیسیبل ہوتا ہے اگر آپ کو بھی تیس وولیوم میں گانے سننا پسند ہے آپ بھی ہیڈ فون یا ایر بٹ کا یوز خوب کرتے ہیں تو جناب تھوڑا سمل جائیے بہرے پن کا خطرہ ہو سکتا ہے یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک جرور کریں ایسے ہی اور ویڈیو کو نوٹی ایک لیشن پانے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں